امرناتھ کیسے بنا اب پاربتی سے سنکر بھگوان نے کہا کہ یہ نہ سوچ کے میں تجھے پیار نہیں کرتا تھا تُو مر جاتی تھی تیری مرتو ہوتی تھی میں بہت روتا تھا ٹکر مارتا رہتا تھا تیرے بیوگ میں تب پاربتی جی نے کہا کہ یہ بھگوان اور ساتھ میں یہ بھی سنکر بھگوان نے کہا کہ یہ سبھی سر تیرے یہ جو ٹرانگ رکھے ہم نے تیرے سروں کی مالہ بنا رکھی ہے جب تک تُو دوبارہ مجھے پرابت نہیں ہوتی تھی تب تک میں ان کو دیکھ دیکھ کر روتا رہتا تھا تب پاربتی جی نے کہا گیا بھگوان آپ کے پاس ایسا منطر جس سے میں امر ہو سکتی ہوں اور وہ کیوں نہ دیا آپ نے بھگوان میں مرتی ہی نہیں آپ اتنی کشٹ اٹھایا آپ نے پناتما جو وقتی اپنے پروسس سے پریچیت ہوتا ہے اپنے پروفیسن سے پریچیت ہوتا ہے وہ سمجھتا اس کے قدر اور ویلو کو یہ منطر ایسے نہیں دیا جا سکتا تب بھگوان سنکر نے کہا کہ پاربتی ابھی تک تیری آتما میں اس منطر کی چاہ نہیں بنی تھی اچھا نہیں بنی تھی پرول اچھا اور جب تک اچھا نہ بنے تو میں تجھے بہت کوشس کرتا تھا آپ کا یاد بھی ہوگی میں بہت بار چرچہ چلاتا تھا کہ پاربتی بھگوان کی بھگتی کرنی چاہیے پرماتما کی بھگتی سے جیو کا کلیان ہوتا ہے لیکن آپ تو میری ایک نہیں سنتی تھی اور کیا کہہ دیتی تھی کہ مجھے بھگتی کی کیا ہو سکتا ہے مجھے تو بھگوان مل گیا میں بھی چپ ہو جاتا تھا کہ اب یا آگے بات سنیں نہیں تو پاربتی تو یہاں کیا بتاتے ہیں پرمیشور قبیر دیو جی یہ سب کتھائیں ہمیں سنانے کے لیے اور نسکرس کیا نکال کر دیتے ہیں اس کو سنو گے تب آپ کی آتما گد گد ہوگی یہ کتھائیں تو آپ نے سن رکھی ہیں لیکن تت نہیں نکال پایا کوئی سنت کبیر پرمیشور کی رضا سے اس داس پہ کرپا ہوئی ہے تو جب تک ہمیں تت نہیں ملے گا جیسے جڑی بوٹیاں رکھی ہیں اچھی اچھی جڑی بوٹیاں ہیں بنانی امناتی نہیں جڑی رکھی ہیں ان کو بنانے کی وجہ ہمیں گیان نہیں کھانے کی گیان نہیں تو ان کا کیا فائدہ رکھی ہوئی گا تو یہ کتھائیں جو ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں الگ الگ رکھی ہیں وہ ایسے جڑی ہیں ان کو بنا کرے اس تھی بنای جاتی ہے تو پناتماوں جیسے سمدر کے اندر سمندر میں سیپ ہوتی ہے جس میں یہ موٹی بنتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے سنکھلے سے بیاء کریں سنکھ تو ایسا ہی ایک چپٹا سا ہوتا ہے ایک کی جیو ہوتا ہے اس کا اوپر کا سریر بہت سخت ہوتا ہے اور اس میں موٹی کیسے بنتا ہے وہ سیپ جس میں اس کو چاہا ہوتی ہے سمدر میں ایک وسیس گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ورسہ کے آثار بنتے ہیں تو سیپ جو ہے سمدر میں رہتی ہے اور اوپر ستہ پر آ جاتی ہے جب اس نے موٹی بنانا جب اس میں موٹی بننے کی پرکڑیا اس کے اندر ایک وسیس جگہ ساعت پر ہوتی ہے چاہا ہوتے ہیں اپنے آپ اس کا مو کھل جاتا ہے اور اوپر کھلے ہوئے مو کھلا ہو اوپر سے ورسہ ہو جاتی ہے سماتی یعنی آسمان کی بادلوں کی تو اس سے وہ تھوڑا سا نیر گرہن کر کے اور مو بند کر لیتی ہے اس سے موٹی بنتا ہے اور اس سیپ کا مو کھلانا ہو چاہے سارا سامن برس جا موٹی نہیں بن سکتا تو یہاں پرماتمہ بتاتے ہیں کہ پاربتی کے انتکرن روپی سیپ کا مو بند تھا نارد جی کی پریرنہ سے وہ مو کھل گیا اور بگوان شیو جی نے پھر اس میں وہ منتر ڈال دیا تو بگوان شیو نے کہا کہ پہلے تیری اچھا نہیں تھی اور یہ ایسا انمول منتر ہے میں تجھے ایسے برباد نہیں کر سکتا اور میں تجھے دے بھی دیتا بتا بھی دیتا تو تیرے جگہ ساتھی نے یوں کام نہیں کرتا یہ ورث جاتا تو تب بگوان شیو نے کہا پاربتی آج تیرے سیپ کا مو کھول گیا کھلا ہے یہ اور اب یہ منتر دوں گا تجھے پر یہ ایسا انمول منتر ہے ایسے ستھان پر دوں گا جہاں کوئی دوسرا جیو بھی نہ سن لے جہاں پر امرناتھ بنا ہوا ہے وہاں ایک سوکھا ورخش تھا ایک سوکھا ورخش تھا کوئی پتہ نہیں تھا ٹہنی سیس تھی اور وہاں جا کر اس کے نیچے بیٹھ گئے بگوان سنکر اور پاربتی بگوان سیو جی نے ہاتھ سے تین ایسی جور جور سے تالی بجائی اتنی آواز ہوئی کہ آس پاس اتنا بھینکر ناد ہوا کہ آس پاس کے کوئی پکسی وہاں پر تھا وہ اڑ کر بھاگ گیا اور کہیں انڈے بیچھے آس پاس کے ورخشوں میں وہ بھی پکسی بن کر اڑ گئے اسی ورخش کی کھوگر میں اسی ورخش کی کھوگر میں ایک تھوٹھے ستھان جو ورخشوں میں ہو جاتا ہے اس میں ایک مادہ توٹھے نے انڈے دے رکھے تھے جو سوست انڈے تھے وہ تو پکسی بن کر اڑ گئے ایک گندہ انڈا تھا وہ سیس رہ گیا بھگوان سیو پاربتی جی کو وہ منطر سنانے لگا پناتماو آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے پنیوان ہو وہ جو منطر پاربتی جی کو ملا وہ منطر آپ جی کو مل رہا ہے اس کے بیچ میں یہ کسی کو نہ ملا کیول کبیر پرمیسور جی نے کچھ ایک پناتماوں کو دیا تھا ان سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو ابھی گپت رکھنا نہیں تو کال کے دودھ ان منطروں کو گرہن کر کے میری پیاری آتماوں کو بھرمیت کر دینی ہے اب یہاں ایک پرسن اور ہے کہ ایسی ستھان پر منطر کیوں دیا بھگوان سیو نے اور اس کو گپت کیوں دیتے ہیں یہ ایسا منطر ہے یدی ایسے ویسے ویکتی کو مل جاوے وہ اس کا جاپ سادنا کر کے سدھی یکت ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہ جانے کتنے جیوں کو دکھدائی ہو جاتا ہے پہلے یہ راکھسس کیوں بنے یہ سب ہی بھگت تھے سادنائے کرتے تھے گروہ ہوتے تھے یہ سادنائے کرتے رہے لیکن ساتھ میں تروٹیاں بھی کرتے رہے نام سے کھنڈی تھو گئے گروہ جنوں نے ان کو اپنے وہاں سے نسکاسد کر دیا ان کے اندر اس جام کے جاپ کرتے رہے سدھیاں آگی انہی بھگتوں کے سطروں بن گئے ان کے پاس بھی سدھیاں ان کے پاس بھی سدھیاں ساری عمر لڑتے رہے نہ ان کو بھگتی آپ کی نہ کرنے دیتے تھے آپ نے سر اثروں کا یدھ خوم سنا پرانوں میں اور ادھیکاری جو ہوتا اس کے مقصے سنا ہوا زیادہ اثر کرتا ہے تو وہاں پاربتی جی کو بھگوان شیب نے وہ منتر دیا اب جو ہی وہ پاربتی جی کو بھگوان شیب جی کملوں کی ستھی تھی بتا رہے تھے کہ مول کمل میں گنیس جی کا واس ہے ہمارا یہ ایک سریر کبیر پرمیشور جی نے یہ سب گیان ہمیں دے رکھا ہے اسی کا کچھ آنسک گیان شیب جی کو تھا کیونکہ ان کو بھی پرماتمہ آ کر ملے تھے ان کو گیان دیا تھا تو ہمارا یہ تو بوڈی ہے سریر ہے پرتیک پرانی منوش کا اس تریعہ پرس کا تو اس کے اندر چینل لگے ہوئے چینل جیسے ٹی وی میں چینل ہوتے ہیں تو ایسے ہمارے سریر میں بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں اس کے اندر کی سائیڈ میں ایک بہت ہی سکسن وستویں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ناڑیاں ہیں آنتری سی ہیں اور جہاں یہ نیچے گدا کے پاس جا کر کے انڈ ہوتا ہے اس بیک بون کا ریڈ کی ہڈی کا اس سے دو انگل اوپر اندر کی طرف ایک کمل بنا ہوا ہے گنیس جی اس والا چینل سمجھلو اس میں چیار پنکھڑی ہیں لال رنگ ہے اور اس کا ایک منطر ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے اس منطر کے پرباہ اس سے وہ کمل چارج ہوتا ہے اور چارج ہونے سے پھر دیرے دیرے وہ چھوٹی چھوٹی آنتری سی ہیں وہ دیرے دیرے ان کے اندر وہ اکشنیں لگتی ہیں جیسے بلیڈر میں آوا برتے ہیں پھر وہ دیرے دیرے پھول جاتا ہے اور پہلے وہ چپکا ہوتا ہے تو بگتی ہین پرانی کے یہ سبھی یعنی چینلوں کے کملوں کے یہ سبھی کمل جو ہیں بلیڈر کی طرح کھلی ہو چکے ہیں پہلے جنم جن مانتر میں کوئی بگتی کی تھی وہ سب سماپس کر چکے ہو تو اس منطر سے یہ بھر جاتا ہے دوبارہ چارج ہوتا ہے اس میں آواسی بھر جاتی ہے یہ چارج ہو جاتا ہے تو بتایا کہ مول کمل پھر اس سے دو انگل اوپر سواد سکر ہے جہاں شاوطری اور برمہ جی کا وہ چینل بولا جاتا ہے کمل ہے اب انہوں جیسے کوئی بھی کاری اکرم کہیں ہو رہا ہے سٹوڈیو میں اس چینل کے اس کے ٹی وی چینل کے اپنے کاری آلے میں اور وہاں سے ٹی وی میں دیکھ رہا ہے ایسے ہی جیسے بھگوان جیسے شریگنیس جی کے لوگ میں جو بھی کریہ کاریہ ہو رہا ہے اس کو آپ گنیس جی والے چینل کو آن کر کے اس میں دیکھ سکتے ہو ایسے ہی شاوطری برمہ جی کا ایک لوگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کاری اکرم کو وہاں کی سب دستاؤں کو آپ اس شاوطری برمہ والے سواد چک روپی چینل میں اس کو آن کر کے چارج کر کے اس میں یا اس کو پھول کر کے دیکھ سکتے ہو آن ہو جاتا ہے پھر نابی کمل ہے جس میں ویشنو جی اور لکسمی جی کے لوگ کی ساری جو گٹنائے ہیں وہاں سارا درشن وہاں دیکھا جا سکتا ہے اس کا ایک منطر آپ کو دیا جاتا ہے پھر ہردے کمل ہے یہاں پر بھگوان سیو کے لوگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جب یہ آپ کا آن ہو جاگا پھر کنٹ کمل ہے یہ کنٹ یہاں تو یہ کنٹ ہے اس کے پیچھے ہے یہاں ریڈ کی اڈی آ کر تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہے اس سے پہلے یہاں اس درگا جی کا یہ کمل ہے چینل ہے تو درگا کے لوگ میں جو کچھ بھی کاریے ہو رہا ہے اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دو دلکہ ترکوٹی میں کمل ہے پھر سینسرار کمل ہے جہاں ہم یہ ہندو لوگ چوٹی رکھتے ہیں اس کا یہ کارن تو یہ تھا کہ یہاں پر سینسرار کمل ہے ایک ہزار پنکھڑی والا یہاں پر اس کال بھگوان برم کا نواز ہے اس کا لوگ تو جو آپ جی کو یہ منطر دیے گئے ہیں یہ منطر پانچ یہ پر پر منطر میں جو پانچ منطر ہیں بیچ بیچ والے پاربتی جی کو بھگوان شیو نے اس ستھان پر دیئے تھے جہاں پر عمر نات بنا دیا گیا عمر نات کا منطر بنا ہوا ہے اپنا اتم پاربتی جی کو وہ منطر ملے تڑف کے ساتھ وہ جاپ کرنے لگی اب اسے کتنا بینیفیٹ ہوگا کہ جب تک بھگوان شیو کی مرتو نہیں ہوگی تب تک پاربتی کی بھی مرتو نہیں ہوگی اتنا بینیفیٹ اس کو مل گیا اب اتنا بھی بینیفیٹ کہاں ملا بھگوان شیو سے بھگوان شیو نے وہ منطر اس کو کہاں دیا جہاں آج عمر نات بنا ہوا اب وہی منطر عدھکاری وقتی جس کو عدیس ہے یہ نام دینے کا جہاں پر بھی بیٹھ کر دے دے وہی عمر نات ہو گیا آپ کے لئے عمر نات یہ بروالہ آسرم ہے وہ مندر عمر نات نہیں وہ تو پاربتی کے لئے تو تھا باقی تو وہاں ورث مجاتے شرف یادگار دیکھنے کے لئے اپنا آدم جیسے یہ داس پہلے ستسنگ کرتے تھے نگر نگر مزا کر کے وہاں ٹینٹ لوگ آتے تھے اور وہاں سردالو بھگت بھائی بین بھوجن بنانے کے لئے ایٹوں کی بھٹیاں بنا لیتے تھے چلے بنا لیتے تھے آپ بھی بھوجن کھاتے تھے آنے والی سنگت کے لئے بھی پرساد بناتے تھے ستسنگ ہوتا تھا سروتہ ستسنگ سنتے تھے اور جن کو گیان ہو جاتا تھا وہ دیش دکھشا لیتے تھے تو جنہوں نے وہاں دکھشا لی ان کے لئے وہ امرنات تھا جہاں وہ ٹینٹ لگ رہا تھا وہ امرنات ہو گیا وہاں ان ستسنگ کیا پیچھے سے کوئی جا کر کہتا کہ یہاں مہارات جی نے ستسنگ کیا تھا آجا دکھا کے لاؤں گا اور دیکھ یہاں پر علوہ بنائے تھا یہاں کھیر بنائی تھی یہاں بیٹھ ستسنگ کیا تھا اور یہاں نام دان دیتے تھے اب اس نے چاہے سو بار دیکھا وہاں کچھ بھی کوئی نہیں نہ لوا مل نہ کھیر مل نہ یہ ستسنگ مل نہ نام مل وہ تو وہاں مل گا جہاں پھر یہ داس بیٹھا اور ستسنگ ہو رہا اور سارا بندارہ ساتھ ہو تو ایسے جو یادگاریں ہیں یہ تو بٹھی اور چو لے رہے جن میں کچھ بھی کوئی نہ کہ یادگار رہے ہیں وہاں کتنے چکر لگاتے رہو وہ بس تو نہیں ملے گی جس کے لئے آپ وہاں جا رہے ہو تو پڑی آتما اس تطوہ گیان سے آتما جاگتی ہے جیسا ہمیں پہلے گیان دیا گیا تھا ہمارے پوروزوں نے اسی کو فائنل کیونکہ سردھالو ویدیارتھی ہوتا ہے اور مارک درسک جو ہوتا وہ تیچر ہوتا ہے گرو ہوتا ہوتا سنت تیچر ہوتا اب تیچر ویدیارتھی کو جو بھی کوئی گیان دیتا ہے تو ویدیارتھی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ گرو جی کو ویدیارتھی کو تیچر مانتا ہوتا ہے تیچر جو بتاتا صحیح ہے تو ان اقلی تیچروں نے ان اقلی گروہوں نے ہمارے پوروزوں کو ساسطر ویرد گیان دے دیا لوک وید سنا کر ان کے جیون برباد کروا دیئے بھوت بنوا دیئے اپنا اتمہ آپ کو تھوڑی سی وہ عمر وانی سناتے ہیں جو پرمات ما کبیر جی نے آدھنی گریب دا صاحب جی کو یہ گیان اس کے انتے کرن میں پھیڈ کر دیا تھا اس کو سن کر بڑھانند آتا ہے سنکھوں دے دھری تن یونی نو تت کے کا بیج نہ بھونی موکس مکتی کا لکھا نہ بھی وا بھر میں پوتر بیاس سکھ دیو اب سکھ دیو ریشی کی ات پتی کیسے ہوئی اس کا بھی اسی سے سببھند ہے اب جیسے پاربتی جی کو منتر دینے کے لیے ستھان سلیکٹ گیا تھا بھگوان شیو نے ایک سکھ خ ورکش ترور بھگوان بھگوان بول کر سنا رہے تھے سنکر جی پاربتی جی ساتھ بول رہی تھی پھر کہہ رہے تھے دوسرا منتر یہ بولو یہ شاہو تری برمہ کا منتر ہے یہ جا ایسے ایسے کرو جتنی بار بھگوان سی بول رہے تھے ایسے پاربتی بہت ایک آگر چت سے سن اور بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاں جی آگے چلو کیونکہ وہ اچھی آتمائی تھی ان کے اندر اتنا گند نہیں بھرا تھا ان کا ترنت وہ چینل آن ہوتے چلے گے پورو کے سنسکار بھی ساتھ کام کرتے ہیں نابی کمل میں بتا کہ یہاں پر اس منتر کا جاپ کر یہاں بھی سنو جی اور پلکشمی جی کا آواز ہے وہ ایسے ہاں کر رہی تھی کچھ دیر میں کیا ہوا پاربتی جی کی آتما ایک چینل میں گش گی آپ نے دیکھا ہو گئی رشی رو گٹ اور دوروں پر بیٹھے رہا کرتے تھے یہ من ٹکڑ نہ پرانی نے دس منٹ بھکتی کرتے ہو منٹر کرتے ہو دس منٹ بھی نہ ٹکڑ دیتا کبھی درباگتہ کبھی درباگتہ کوئی ایسی بات یاد جوازے گا چھوڑ منٹر ٹھا موٹر سائیکل رو جا کھڑ منوان تو یہ بیٹھے کیوں رہتے تھے یہ پن کرمی پرانی کسی بھی برما جی کا ہو گیا یا گنیس جی کا ہو گیا یا وشنو جی والا ہو گیا تو کیا ہوتا تھا کہ اس میں آتما چلی جاتی چیر وہاں دیکھے اوپر کے لوگ کو مدبی گن ہے یہاں تو ایک سنیما دیکھتے ہیں تین گھنٹے آپ جاتے بھول جاتے سب کچھ اور تین گھنٹے ایسے ہوتے جانو تین ایمینٹ ہوگی یوں آنکھ پاڑیں دیکھے جان ناچ دی بکوا دے تو ایسی ہی ان اوپر کے لوگوں میں ہیں ان رسیوں کو پتا نہیں چا تو دکھے گھر رہے وہ دیکھے کی تر افسرائیں ناج رہی ہیں جی سو اوپنسہ ہوتا ایسا سمادھی ہو جاتی ان سمادھی اس کو کہتے سمادھی لاگ گی اس کی اور وہ دیکھے اوپر سانگ سمادھی ٹٹو لاگ گئی تھی تو وہاں آتما جاتی ہے اس لوگ میں گسکی چینل کے ماد دمتے تو وہاں کئی عورتیں ناچ رہی ہیں کئی ذرنے بے رہی ہیں کہیں پر کچھ ہو رہا ہے کئی پر آتیس باد چھوٹ رہی ہیں تو یہ دیکھتا رہتا ہے اندر تو اس کارن سے وہ ہزاروں برس بیٹھے رہتے تھے اس بیٹھنے سے ان کا تپ ہو جاتا تھا اور تپ سے شدھی آ جاتی تھی ان شدھی سے انڈی پاک یہ ایک دوسرے کسے دکھ دے دیں کسے سکھ دے دیں اپنی کمائی تا ایسے ہوتا رہا تھا ایسے ہی پاربتی جی کا آتما تھی وہ چینل میں گش گی اور اس نے نہیں پتا سنکر جی کی بول رہے ہیں ادھر سے کیا دیکھا بھگوان سیونے کہ پاربتی جی تو سمادی ست ہوگی اور ورخص کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے ہاں 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 تو بھگوان سیونے دیکھا جانتے ہیں تو کبیر پرمیشور جی نے یہ گیان دیا ہے اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو انہوں نے پھر یہ آمیں بتایا ہے کیا بتایا کہ وہ اور اس بھگوان شیو جی کے منتر کے پربھاؤ سے جی وہ بول رہے تھے کہ پاربتی کو کہہ رہے تھے بول چار بار ایسے ایسے تو اس منتر میں اور ایک ادھیکاری سنت کے مکھ سے سن کر اس کا بہت اثر بنتا ہے جی جنتوں پر بنتا ہے تو وہ گندہ انڈا سوشتھ ہو گیا اور سوشتھ ہو کہ اس میں بچہ بن گیا اتنے ہی منتر سے اور وہ تو تی کا بچہ انکار ورن لگ گیا پاربتی کے ستھان پہ تو بھگوان شیو نے سوچا کہ اس جی نے میرا منتر چُرالیا یہ کتب بتا جے گا اس کو مار ہوں گا اس دیسے سے اس کو پکڑنا چاہا تو اس او ویچارج ہو گیا تھا وہ پکسی آکاس میں اڑھ کے بہت تیجی سے بھاگ لیا پیچھے بھگوان شیو جی پاربتی وہاں بیٹھی سمائدھی لائیں آگے وید بیاس جی کی پتنی بیٹھی تھی اس نے جم آئی لی پکسی کا شریر چھوڑ کر وہ آتما وید بیاس کی پتنی کے پیٹ میں چلا گا شریر میں جمائی کے مد سے اور سمیں آنے پر وہ سنیوگ ہوا اس کا پھر اندر وہ گرب میں بالک بنا سنیوگ